یا ایوہ النبینا ملتق اللہ قدب آدھی ونا تموتن الا بانتم مسلمون وانتظمو بے امر اللہ جبیعا ونا تفرقو سنوات پڑے اللہ وآلہ 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 مالک گہنات اور مالک موجودات و ممکنات کس فرمان باجب اور احترام فرطرہمہ اور حاصل بدلمی ہے تمام قینات کے ایمان کے دعوے داروں کو حضاب کر کے خانے کے قینات تین حکم دے رہا ہے اور ایک برے کام سے زوک رہا ہے فرماتے ہیں اے ایمان کے دعوے داروں اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو تو اللہ بھی اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حاق ہے سبحان اللہ پہلے حکم دوسرا حکم یہ ہے تو اس وقت تک نہ مرو موت کی آگوش میں مت جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے سچے مسلمان نہ بن جاؤ سبحان اللہ پہلے حکم یہ ہے اگر دین اور دنیا کی عزت تو آگرو جاتے ہو تو اپنے حرثوں سے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اتحاد پیدا کرو دیندار بن اور جس بات سے روکا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں تفرے کامبازی نہ کرو اختناف سابی نہ کرو اپنی سبوں میں انتشار پیدا نہ کرو سلوات پڑھے گو اللہ 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 کہ اس نے ایک دار پھر ہمیں اگٹھے ہو کر سید شورا کی بارگاہ میں خراج حقیدت پیش کرنے کی اور سردار انسالت سردار امامت اور جناب خاتون قیامت اور حسن مجدبہ علیہ افضل تیت و سنا کی بارگاہ میں سید شورا کی تابعیت اور قرصہ پیش کرنے اگدار پھر موقع دیا ہے ان سہادت و دور بادو نیس تانہ مخشب قلائے مخشب دام یہ اللہ کی بین ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا لطفہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے ادا کرتا ہے یہ نہ دور بادو سے اس پر قبلہ کیا جا سکتا ہے نہ یہ قولت بزاروں میں مکھ دی ہے تاکہ پیسہ خرچ کر اس کو خرید ریا جائے یہ اللہ کی دین ہے ان اس کو چاہے ادا کر دے دانے کا فضل اللہ یو بھی ہے میں یہ شام میں کل ٹی وی پر خبریں سنا آتا تو میں نے دیکھا کہ یہ کا محرم کا جروس نکلا ہوا ہے کسی بزر کے نام کا تو میں نے کہا کہ رحمد اللہ چودہ سو سال کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ کسی شہید کا بھی جس کو لوگ شہید سمجھتے ہیں اس کے نام کا جروس نکالنا وہ بھی مادمی جروس جس کو آج تلقیدد کہتے تھے آج ان کے ہاں سنت من گیا ہے اسے کہتے ہیں جا تو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے یہاں باقی لوگوں کے شہادت بر یوں کی موت بر جروس نکالنا جہد ہو تو جو پوری کھنات کے شہیدوں کا سردار ہو جو بلے ایمان کا لفت جگر ہو پیغمبر اسلام کا نواسہ ہو حیلی و بطول کے دل کا بلاسہ ہو جس کی شہادت کے سجگے میں قیامِ قیامت تک اسلام بھی بجھ جائے ایمان بھی بجھ جائے قرآن بھی بجھ جائے انسانیت کا نام بھی بجھ جائے شراب پاک اور آدمیت کا نشان بھی بجھ جائے اس کے نام پہ مئید پڑھنا بھی بجھ جائے اس کے نام کا جروس نکالنا بھی بجھ جائے اور اس کے نام کر جل سے جروس نکالنا اور ماتب کرنا بجھ جائے آپ ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی میرے دوستو آئے پہلی مجلس آئے تو جہادہ تمہینوں کی نظر ہو جائے گی میں نے دو چار جملے کہہ دیئے آپ نے خدوشی سے دون لیئے میں نے عرض کیا کہ اگر ہمارا اسلام بچا تو سید شہدہ کی اس شہادہ بیعظمہ کے صدقے میں ایم آپ کائنات کے مومنوں کا ایمان بچا تو کل ایمان کے لان کی قربانی کے صدقے میں کائنات کے شریف انسانوں کی انسانیت بچی تو اس مو شہید انسانیت کی قربانی کے صدقے میں اگر قرآن بچا تو قرآن ناتِ اس لحظِ جگر کی قربانی کے صدقے میں انسانیت کا نام آدمیت کا نشان شریفوں کی شرابت بچی اس امام و شرفہ کی شہادہ بزمہ کے صدقے میں لہٰذا حضرت امام حسین صرف اہل ایمان کے موسن نہیں صرف اہل اسلام کے موسن نہیں صرف شریف انسانوں کے موسن نہیں بلکہ پوری آدمیت کے موسن آزم ہیں اس لیے کہا گیا وہ تیرا ممنون ہے جو بازمیر انسان ہے اسلام ایک ایسے نازوک موڑ پہ پہنچ گیا تھا اگر قربلا کے ہیرو سید شوڑا میدان اعمل میں آ کر وطن چھوڑ کر بندہ اوہ ایرام توڑ کر سارا کمبہ کٹوا کر اپنی بینوں بیٹیوں کے برگے لٹوا کر اپنی گردن کٹوا کر نوک کے نظر پہ چڑوا کر اگر یہ قربانی پیش نہ کرتا آج یہاں اسلام نہ ہوتا وہاں ایمان نہ ہوتا یہاں قرآن نہ ہوتا وہاں اسلام کا حلال و حرام نہ ہوتا یہاں انسانیت کا میں کہتوں حلال و حرام نہ ہوتا وہاں انسانیت کا نام نہ ہوتا آخریت کا نشان نہ ہوتا انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین ہر دور کے بولند خیالوں پہ پوچھ لو آج سیدو شہدہ کی بارگاہ میں وہ لوگ بھی خریادی حقیدت پیش کرتے ہیں جو اللہ کو اللہ بھی نہیں مانتے بیغمبر خاتم کا کلمہ نہیں پڑتے حلی ولی کی بنایت کا اقرار نہیں کرتے جو صرف سادہ سے انسان ہیں وہ بھی حسین بن علی کے ممنون احسان مسلمان اس لیے ان کے شکر گزار ہیں کہ ان کی قربانی کی وجہ سے ان کا اسلام بچا اہل ایمان ان کے ممنون احسان ہے کہ ان کی قربانی کے محابے میں ہمارا ایمان بچا اور اہل قرآن اس لیے ممنون احسان ہے کہ ان کی قربانی کے تو خیر اللہ کا قرآن بچا حلال و حرام بچا اور جو مسلمان بھی نہیں یہودی ہیں نسرانی ہیں یا ہندو ہیں یا کسی اور باطل مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ حسین بن علی کے اس لیے ممنون احسان ہے کہ ان کی انسانیت اگر بچے تو حسین بن علی کے قربانی کے ساتھ سبحانہ حافظ کیونکہ جوید اپنے معاویہ جس سے اخرت امام حسین وہ صاحب کا پڑھا تھا وہ صرف اسلام نہیں مٹانا چاہتا تھا وہ صرف ایمان نہیں ختم کرنا چاہتا تھا وہ صرف قرآن کی عظمت کو مٹانا نہیں چاہتا تھا وہ پیغمبر آدم کی جنالت کو صرف گھٹانا نہیں چاہتا تھا بلکہ انسان اور حیوان میں جو فرق ہے وہ مٹانا چاہتا تھا تاریخ پڑھیں جس مذہب کی جائیں لکھیویں تاریخ پڑھیں تاریخ کامل ہے تاریخ دبری ہے تاریخ ابن بلدون ہے تاریخ مضبوطی ہے بغیرہ 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 اور ہاں کاؤں پر جو آسان کے علات میں لکھی گئیں جب پیغمبر اکرم کے علات میں لکھی گئیں سب میں آپ کو ملے گا کہ جبید ابن معاویہ وہ نابکار آدمی تھا ننگ آنسانیت ننگ آدمیت اور ننگ آدم آدمیان تھا جو ایسے ہیوانوں والے کام کرتا تھا کہ انسانیت کے ماتے پہ پسینہ آ جاتا تھا انسان اور ہیوان میں کیا کرتا ہے خالق اکبر نے انسان کو عقل کی دولتی ہے اور ہیوان کو عقل سے محروم رکھا اس لیے انسان مقلع پہ آدھا پہ شریف کا پر ہیوان پر کوئی تغریب نہیں ہے ہیوان میں عقل نہیں اسی اس کو کیا پتا کہ بیوی کون ہوتی ہے کہ بیٹی اور باں کون ہوتی ہے ہیوان کو کیا پتا شربت کیا ہوتا ہے شراب کیا ہوتا ہے ہیوان کو کیا پتا کہ مالے کا مال کیا ہوتا ہے کہ غیروں کا کیا ہوتا ہے حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے نجس کیا ہوتا ہے پاک کیا ہوتا ہے لیکن انسان ان چیزوں کو سب ہیتا ہے تو یزید ابن معبیہ کے بارے میں تمام علماء نے یہ تصریح لکھا ہے اور میں نے سادہ دارین میں ان کے کتابوں کے حوانوں سے ثابت کیا ہے یہ شراب اس طرح پیتا تھا جس طرح لوگ پانی پیتے ہیں اس کی نظر میں شربت و شراب میں کوئی فرق نہیں تھا اور اس کی نگاہ میں شابت رانی کرنے پہ آتا تو بیوی اور ماں اور پوپی اور خالہ اور بیٹی اور بہن میں کوئی فرق نہیں کرتا لہٰذا یہ ننگ انسانیت آدمی جس کو شرد ہے وہ علام جلال الدین سیوتی کی تاریخ و خلطہ اٹھا در دیکھ لے کہ سجناب سید شہدہ کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی بیعت توڑنا شروع کر دی کہ جو امام حسین کا قاتل ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کی بیعت کی جائے تو کچھ بزرگوار جن کو ہمارے برادران اسلامی بڑا آسمانِ عظمت کا بگرِ محیر جانتے ہیں اور محرِ خوبین وہ کہتا تھا کہ نہیں ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے خدا و ضرور کی بیعت سمجھ کر لہذا بیعت نہیں چھوڑنی چاہیے الگرد مدینے کے لوگوں نے پانچ دکنی وقت مرتب کیا کہ وہ دمشق جائے شام جائے اور جا کر یویر کے رہر کرکات کا سگنات کا کردار کا رمش اور افتار کا جیزہ لے اور پھر آ کر رپورڈ پیش کرے کہ یویر خیص آدمی ہے سنانچہ اس کا سر برا پانچ دکنی کمیٹی کا سر برا تھا عبداللہ بن حنبلہ غصیر ملائے کا سنانچہ جب وہ گئے اور کچھ عرضہ وہاں رہے انہیں یعید کی ربش دیکھی رفتار دیکھی کردار دیکھا اخلاق دیکھتی ادوار دیکھے انہیں مہین بیعت توڑ دی اور پیغام بیچا کہ مدینے والو اگر اللہ کے قیب سے بچنا چاہتے ہو اگر دین اور دنیا میں دبائی سے بچنا چاہتے ہو جس پرید ہی بیعت توڑ دو وہ کہتے ما خرجنا آنا یدید حتی خفنا انتم نقم طرف بالحجارت من السما فینہو کانا رجلا ینگی امہات الاولاد والاقواس والامات والخالات ویشرب الخمر ویدہ السلاف ہم نے اس وقت تک یدید کی بیعت نہیں توڑی جب تک ہمیں یہ خوف دامنگیر نہیں ہو گیا کہ دہیں ہم پر آسمان سے پسنوں کی بارش نہ بڑھتے چونکہ جدید وہ ننگِ آدمیت آدمی ہے وہ ننگِ انسانیت انسانیت کے ماتے پہ کلنگ کر ٹھیکا ہے کہ جو اپنی فکھیوں سے خالاؤں سے بیٹیوں اور بہنیوں سے زنا کرنا جائد جانتا ہے شراب لہائے وہ پیتا ہے کہ نماز کے قریب نہیں جاتا اور پھر دعویٰ کرتے کہ میں پیغمبر اکرم دیواز مسنات کا بارش ہوں تو لہذا آپ نے ملادہ فرمایا کہ جس بندے کا یہ کردار ہو جس بندے کی یہ روش اور افتار ہو کہ وہ گورنر مدینہ کو لکھے کہ حسین اپنے اہلی سے میری بیعت کا مطالقہ کرو اور اگر بیعت کر لیں تو بابہا ورنہ میرے حق کا جواب جب بیٹھو تو حسین اپنہ علی کا سر بھی ساتھ گئی اب حضرت امامِ آلی مدام کے سامنے دو ہی راستے تھے یا دین بچائیں یا جان بچائیں یا ایمان بچائیں یا خاندان بچائیں یا اسلام اور انسانیت کا نام بچائیں یا اپنے بیٹے اور اپنی بہنوں کی جادریں بچائیں تو امامِ آلی مدام نے سوچ سمجھ کر پورے حالات کا جیزہ لے کر پوری تحقیق پرما کر اپنی قوت اور اپنی حمت کا جیزہ لے کر فرید ابنے اپنا آفاکے میں مدینہ سے کہا تھا کہ اپنے یدید فرید کو بتا دو کہ مصری لا یو ما یو مصلا میں بطن چھوڑ سکتا ہوں بندہ ہوا احرام توڑ سکتا ہوں اولاد زدہ کرا سکتا ہوں بینوں بیٹیوں کے برگے لڑوا سکتا ہوں جلدن کٹوا کرنوں کے نظر پر بلند کرا سکتا ہوں پر یدید کے ہاتھ پر کبھی ہاتھ نہیں رکھتا نعرے تکمیر نعرے رسالہ نعرے حدری نعرے سلوہ اسی دنہ پر جناب ہمارے بہول مشہور اور معلوم بیران بیر جناب مہین الدین کے کی اجمیری نے کہا کہ سرداد نداز دست دردست یدید حق کا کہ بنا الہ الا حق حسین امام نے جلدن کو کٹوا دی پر یدید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا جوارہ نہیں کیا تو گویا یوں سمجھو اسلام کا سنگے بنیاد حسین کے نانے میں نہیں رکھا بلکہ حسین ابنے نہیں رکھا اور نہ ظاہر ہے کہ دیتے نظر حسین تو پڑھتا نماز قوم اور اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ بہر حق درخواہ کو کونگل پیدا پس بناہ لا الہ کر دیدا امام نے اپنا جسم خاک و کون میں دلتان کرا کے اپنا سب کو لڑوا قرمان فرما کے لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو ایسا مضبوط بنایا کہ پہلے تو یدید کوئی پیدا نہیں ہوگا اور اگر لاکھوں یدید بھی آ جائیں تو نہ حسین کا کوئی کام مٹا سکتے نہ کوئی حسین کا کام مٹا سکتے حسین کر بھی زندہ بات تھا آج بھی زندہ بات ہے اور صبح قیامت تک زندہ بات رہے گا نہ مٹا مٹ نہ سکا نام تیرا آئے مولا آپ ہی مٹ گئے تجھ کو مٹانے والے میرے دوستو میرے عزیزو جب سے سید شہدہ شہید ہوئے ہیں تمام شیعان حیدر اقرار اور برادران اہل سنت مرجعات میں سے جو بھی با انصاف ہیں انہوں نے اسلام کا مضالعہ کیا ہے جن کی نظر اللہ کے قرآن اور پیغمبر کے فرمان اور تاریخ اسلام پر ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے اور کہہ رہے اور جامت تک کہتے رہیں گے کہ حضرت امام اولی مدام کی شہادت اسلام کو بچانے کے لیے ایمان کو بچانے کے لیے قرآن کو بچانے کے لیے اور انسانیت کا نام و نشان بچانے کے لیے تھی لیکن جو یزیدی طولہ ہے جنہیں ہمیشہ یزید کو حضرت امام حسین کے مقابلے میں تردیوی ہے اور جنہیں یزید کے بابے کو حیدر قرار سے زیادہ عویر سمجھا آئے وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ دو شہاداتوں کی جنگ تھی افتدار کے لیے کرسی کے لیے اور زہری دنیا کے بہدار کے لیے تو میرے دوستو آؤ ذرا تاریخ اسلام کا جہزہ لیں جب بھی وہ کلائے روزدار کا اصول ہے ہمیشہ لوگوں کا یہ درین طریقہ رہا ہے کہ اگر کسی شخصیت کے بارے میں کوئی رہے قائم کرنا ہو یہ وہ کیسا تھا اس نے کیسے کام کیے تو پہلے اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے کہ جس خاندان کا وہ جشم و جراغ تھا اس کے خاندان کے بلدلگوں کا کردار جا رہا ہے پھر اس کی ذات کو دیکھا جاتے اس کا ماں بھی کیسا تھا اس کا حال کیسا ہے تو پھر تانداز اور اس سے لگ سکتا ہے تو اس کا مستقبل کیسا ہوگا تو آؤ پہلے سید شہدہ کے خاندانی روایہ کو دیکھیں کہ پیغمبر اکرم سے لے کر حسن مجدباہ تھا وہ دنیا کے لیے کام کرتے تھے یا دین کے لیے کرتے تھے تو میرے دوستوں میرے عویدوں اور سنی شیعہ بھائیوں تاریخ اکرام کا یہ سنے ہی واقعہ ہے کہ جب لوگوں نے مچھرکینِ عرب نے اور تو پارم نے دیکھا کہ پیغمبر اکرام وہ تو کی مضمت کرتے ہیں ان کے جھوٹے خداوں پہ لانت بیٹھتے ہیں اور تویدِ پر بردگار کا پرچار کرتے ہیں وہ ایک نیا دین لائے آئیں انہوں نے سمجھا کہ پیغمبر اکرام تو دنیا کا کوئی لانت ہے انہیں پیغام بیٹھا یعنی سمام سنی شیعہ کتابوں میں مُتفق علیہ بار کیا ہے انہیں کہا کہ آپ نے جو ہمارے خداوں کو گرہ پھیلہ کہنا شروع کیا ہے ایک خدا کی طرح لوگوں کو بولاتے ہیں دین اسلام کا نام لیتے ہیں اور اس کے تعالیمات کو پیلانا چاہتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے سبحان اللہ آپ کو دولت کی معیشہ ہے یا کسی حسین عرب عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو سردار بننے کا شوق ہے اگر آپ کو دولت چاہیے ہم تمام عرب کی دولت لاکر آپ کے قدموں میں رکھ لیتے ہیں اور اگر آپ کو کسی حسین عرب سے شادی کرنے کی خواہش ہے تو نام آ پتائیں ہم فوراً آپ یوسف عورت سے شادی کر دیتے ہیں اور اگر آپ کو سرداری کا شوق ہے ہم بلا شرکت غیرے آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں یہ سب کچھ ہم گوارہ کر کر دے ہیں پر اپنے خداوں کی سکایت سننا گوارہ نہیں کر کر دے ہیں اپنے دین و مدد کے خلاف آپ کا گفتگو کرنا ہم برداج نہیں کر کر دے ہیں جب یہ فیرام باہر باہر اس حالت میں پہنچایا گیا تو پتہ حضرین کے نامے نے کیا جواب دیا امدل اور آمنہ کے لال نے کیا جواب دیا فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میرا مقام کیا ہے اور میرا کام کیا ہے یہ دنیا کے مان کی کیا قدر ہے دنیا کے جاوجدار کی کیا قیمت ہے دنیا کے اقتدار کی کیا مندل ہے اور سرداری کا کچھا شو کیا ہے فرمایا کہ تمہاں سمان سے سورہ اتار کر میرے ایک ہاتھ پر رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر چاند اتار کر میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو مجھے قصانیوں سے رب اتبر کی کہ جس کے کمزے قدرت میں میری جان ہے پھر بھی وہ ہی انان کروں گا جو کہ سفر کرنا آپ لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے باقی سارے جھوٹے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں یہ تمہارے بنانے والے نہیں ہیں تم نے ان کو بنایا ہے کھانِ کعبے میں بھرک کے سجایا ہے یہ تمہارے فالک بھی نہیں تمہارے مالک بھی نہیں تمہارے فالک بھی نہیں کہناف کا رب وہ ہے جو رب العالمین ہے جو ارحم الرحمین ہے جو اقرام الرحمین ہے ایسا باہد ہے اس کی ذات میں صفات میں افعال میں عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ تو پتا چلا حسین کا نانا وہ ہے جس نے پورے عالم عرب کی خواہشات کو ٹھکرا کر غریب رہنا گوارہ کر لیا پتھر کے پیر باننا برداش کر لیا لوگوں کی گالی کھانا برداش کر لی تم تیر سینہ برداش کر لیا لیکن خالے کے قینات کی توہید کا جامان نہیں چھوڑا صفات اللہ یہ ہے حسین کے نامے کا کردار ہم آؤ امامِ آری مقام کے باردِ ماجد حیدرِ قرار کا کردار کی دیکھیں صفات اللہ ہمارے علماء نے حیدرِ قرار کے فضائج میں کتابیں لکھی آئیں انہیں لکھائیں کہ ایک بار جنابِ امیر والمومنین امام المتقین لنگرِ آسمان و زمین یہودیوں کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور دنیا کو ہلال کی روٹی کما کر کھانے کا درست دے رہے تھے سبحان اللہ فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے ہمارا پیروکار وہ ہے ہمارا تابیدار وہ ہے جو بھوک کا مرنا دوارہ کرتا ہے پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا دوارہ نہیں کرتا ہے سبحان اللہ لہذا امامِ آلی مدام دنیا کو بتا رہے تھے میند کرنا عیب نہیں مزدوری کرنا عیب نہیں حلال کا لکمہ کمانا عیب نہیں حلال کھانا اور اپنے بیوی بچوں کو حلال کا رزق کھلانا مہمانوں کی حلال کی روزی سے دوازو کرنا عیب نہیں عیب ہے تو ہاتھ پھیلانا عیب ہے جو بسید ہو کر محبِ عیلی کہلا کر چورہوں پہ کھڑا ہو تھی ہاتھ پھیلا کر خدا بلند کرے دی جا سخیہ راہے خدا پیرا بھلا ہوگا وہ امیر کا نامِ امیر کے لیے نم کا باعث ہے وہ عیب کا باعث ہے مولا کو شرم آتی ہے کہ میری اولاد ہو کر یا میرا محب ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو مولا اس لیے مزدوری کرتے تھے کہ جن عدل سے بدلتے رہتے ہیں کبھی اگر مادی سنگی میں جرسکار ہو جاؤ تو محنت کرنے میں مزدوری کرنے میں باق کو پانی لگانے میں یا سڑک پر روڑی پڑھنے میں یا ٹوکری اٹھانے میں کوئی عیب نہیں کیونکہ فیلم پر فرماتے اللہ سے وہ حبیب اللہ حنار کا لکمہ دمانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے تو مولا جب میند مزدوری کر رہے تھے تو دنیا میں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں ایک خوبصارت خوبصورت عورت کی شکل اور روبتار کر مولا کی حدمت میں آ کر سلام کیا مولا جانتے تھی کہ یہ دنیا ہے لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر یہ سوال اور جواب نہ ہوتا تو ہمیں کہتے پتا چلتا کہ دنیا تھی سے مولا کو گبراہ کرنے کے لیے آئے تھی کہے لگی یا امیر المومنین آپ اتنی بڑی عظمت کے مالک اتنی بڑی جلالت اور شان کے مالک اور پھر یہ ہنیوں کے بعد میں مردوری کریں یہ میں دیکھ نہیں سکتی یہ میں برداشت نہیں کر سکتی آئیے میرے ساتھ شادی فرمائیے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے سب فکر و فاتر کا پھجکر ہو جائے گا آپ امیر قریر بن جائیں گے کہ بڑی شان و شوکر کے مالک بن جائیں گے جب دنیا نے یہ پیش کچھ کی تو تاریخ کے الفاظیں مولا نے پوچھا آنے والی تیرا اپنا نام کو بتا تیرا نام کیا ہے تو وہ عورت کہیں لگی جناب مجھے حقیر میں حقیر کو دنیا کہتے ہیں اچھا فرمایا تو جو مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے پہلے بھی کوئی شادیاں رجال چونکی ہے یا پہلی بار مجھ سے شادی کرنے کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہنے لگی مولا کوئی ایک دو میں نے تو لاکھوں شادیاں کیے ہیں پھر مولا نے فرمایا یہ پتا کیسے سوال انہوں نے تجھے طلاق دی تھی یا تُو نے ان کو عقبیت صاحب بے وفائی کر کے ان کو چھوڑ دیا کہنے کہ انہوں نے مجھے کیا طلاق دینی تھی وہ تو مجھے گلے کا ہارڈ بنا کے رکھنا چاہتے تھے لیکن میری آگا تہمیں ایک ہی قلید بن کے نوگرانی بن کے نہیں رہ سکتی صبح شادی کرتی ہوں اور دن اس کے ساتھ گزارتی ہوں جب رات پڑتی ہے تو اس کو غدل کر کے زبا کر کے دوسرے کے پیڑوں میں چھوڑی جائے رات دوسرے کے پاس جب صبح ہوتی ہے اس کو زبا کر دیتی ہوں پھر دوسرا دن دوسرے 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 کے ساتھ جب رات ہوتی ہے پھر اس کو غدل کر کے دوسرا دن دوسرے کے ساتھ کہ اس نے اپنی جاتا روش بتائی تو جناب امیر نے سرد آنکھیں دی فرمایا کتنے احمد تھے وہ لوگ جو ایک بھائی کے خون میں تیرے ہاتھوں کو رنگین دیکھتے ہوئے پھر سوئی بھروسہ کر کے تیرے ساتھ شادی رکھا لیتے تھے کیونکہ دنیا کا اصول آئے کہ خدا نہ آپ کا کوئی عورت بکنام ہو جائے تو اس نے کسی اور مرد کی خاطر اپنے شعورت کو زہر دے دیا کہ اس کو قتل کر دیا تو جن لوگوں کو پسا چلے ایسی عورت پر جیتے بات نہیں کر دیں وہ کہتے ہیں جو اس نے صلوخ پہلے سے کیا امارے ساتھ بھی وہی کرے دی فرمایا وہ احمد تھے کتنے احمد تھے جو ایک بھائی کے خون میں تیرے ہاتھوں کو رنگین دیکھتے ہوئے پھر کوئی پھر ایک دروسہ کر کے تیرے ساتھ شادی رکھا لیتے تھے تو لہٰذا آئیڈی تجھے جان چکا ہے پہچان چکا ہے اور جان میں پہچان میں کے بعد ادان تو کے صلوخ پاندار رجا تبیر فرمایا میں نے تُو یہ ایسی تین بائیں تلا کے دی ہیں کہ آپ تاب قیامت کے اوبرنے تک سب کو جو سکتے پر حلی کبھی حجوع نہیں کرتا جان چکا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ نے امام حسین کے نامے کا شہدار بھی دیکھا ان کے بابے کا شہدار بھی دیکھا اب آؤ ان کے بڑے بھائی حسن مجدبا کا شہدار بھی دیکھ لیں آپ کو پتہیں کہ حیدر قرار کی شاہد کے بعد پورے عالم اسلام کے اہلِ ایمان نے حضرت امام حسن کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی تھی بیعت امامت اور بیعت خلافت لیکن امیر شام سے جنگے چروع ہو گئیں مولا کے ساتھیوں نے ضرب بے وفائی کی ہم مولا کے سامنے دو راستے تھے یا اپنے اثارت کو کٹوا دیں اہلِ ایمان کا خاتمہ کٹا دیں یا ان کی جان بچانے کی حاطر اسلام کی بغا کی حاطر قرآن کی قوض و فلا کی حاطر حکومت دخبردار ہو کر مدینے میں جا کر گھر میں بیٹھ جائیں تو دنیا جانتی ہے کہ حضرت امام حسن نے اقتدار چھوڑ دیا دنیا کا بغار چھوڑ دیا دنیا کا جاہو جلال چھوڑ دیا یہ سمرگار کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں اقتدار جہاں چاہتا ہے چلا جائے دنیا کا بغار جہاں جی چاہے چلا جائے پر اپنے نانے کی عمد کو میں برباد ہونا دیکھ نہیں سکتا اور میں اسلام کو مٹتا نہیں دیکھ سکتا تو پیغنبر اکرم نے جتنا کو فار سے سرو کی تھی جنابی حسن ملکبہ نے اپنے نانے کے نکھے قدم پہ جلتے ہوئے امیر شان سے سرو کر کے گھر میں بیٹھنا چاہوڑا کر دیا تو لہذا آپ کے سامنے امام حسین کے نانے کا کظار بھی ہے بابے کا بھی ہے اور بیٹے اب بھائی کا بھی ہے تو آیت وہ حسین ابن علی جو نبی کا نواسہ علی اور بطور کے ذر کا ذراسہ اور حسن مہدہ مالا بھائی جنب کے جوانوں کا دوسرا کردار فکرین امامت کا تیسرا پائدار وہ دنیا کے لیے اپنی بہنوں بیٹیوں کے پوردے رتوا کتا تھا وہ دنیا کی آتر اپنی اولاد جنہیں ہمشکر پیغنبر جیسے جنابی علی اکبر جیسے موجود تھے ان کو کٹوا سکتا تھا چھ مہینے کے لادنے بچوں کو تیروں کا نشانہ بنوا سکتا تھا وہ زردن کٹوا کرنوں کے نیزہ سے بلند سرا سکتا تھا یہ ساری قربانی اسری عزیفی یہ بابے کی متعلقہ سے شادی کرے جس کے حق تر خرقوں کا نظریہ ہے جس کو بابا صداد دے دے وہ بیٹے کے نکاہ میں نہیں آ سکتی جو مسئلہ عالم بھی جانتے ہیں جاہل بھی سنی بھی اور شیعہ بھی جو بندی بھی بریل بھی بھی اہلِ عزیز بھی وہ دکریمِ امامت کے تیسے داردار سید و شہدہ حسین بن علی کو معلوم نہیں تھا کہ جس کو بابا تین طرح کے اندیزے وہ بیٹے کے نکاہ میں دنیا نہیں آ سکتی لہذا ماننا پڑے گا کہ حضرتِ امامِ عالی مدام نے یہ جو کربلا کے میدان میں قربانی پیچ کی ہے یہ دنیا کے حضور کے لیے نہیں تھی دنیا کے اقتدار کے لیے نہیں تھی دنیا کے پاکار کے لیے نہیں تھی دنیا کے جاہو جلال کے لیے یہ دنیا کے ماد و منار کے لیے یہ دنیا سے وقت و اقبال کے لیے نہیں تھی بلکہ دین کی بقا کے لیے ایمان کی خوض و بنا کے لیے قرآن کو باقی رکھنے کے لیے انسان کا نام بچانے کے لیے اور آدمیت کی شان کو قیام ایک قیامت دوام گفتنے کے لیے تھی سبحان اللہ لہٰذا حضرت امام حسین جہاں مسلمانوں کے موسین ہیں جہاں اہل ایمان کے موسین آزم ہیں جہاں وہاں پورے آلم انسانیت کے بھی نجات کے ہندر بھی ہیں اور موسین آزم بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک جو خدا کو خدا نہیں مانتے وہ بھی حسین کی عطمت کے گونگاہتے ہیں جو ان کے نانے کا قلمہ نہیں پڑھتے میں نے ان کے یہودیوں نسانیوں کے اور فاضریوں کے ورنوں کے بڑے بڑے اقابر کے بیانات ایک آلم حسینیت کی کتاب لگنوبے چپی تھی اس میں بھی سارے بیانات موجود آئیں اور میں نے یہ بڑی سعادت برین ایک بات کے اندر وہ سارے بیانات بہا حوالہ تک کر دی ہیں تو لہٰذا وہ تیرا ممنون ہے جو بات ضمیر انسان ہے یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال خودر گئے ہیں آئی تک کوئی نام حسین نہیں مٹا سکتا کوئی حسین کا کان نہیں مٹا سکتا کوئی حسین کی شان نہیں گٹا سکتا میں کہتا ہوں سورہ کے قیامت مدرب کی طرح سے اُبھرائے گا دنیا ختم ہو جائے گی آف سمان کا شامیانہ لپیٹ کے زمین پہ گر جائے گا سب زفر کے زمین پانی میں جھس جائے گا سمندروں میں آگ لگ جائے گی بڑے بڑے اونچے پہاڑ سب زفر کے زمین پانی میں اُڑ جائیں گے ساری کئنات توبانہ ہو جائے گی نگر حسین ابن علی کا نام پھر بھی زندہ رہے گی سبحان اللہ کسی بنا پر جوش مریعہ قادی نے کہا تھا کہ وہ کہتے انقلابِ تنگخو انقلابِ تنگخو سے مرادِ قیامت انقلابِ تنگخو جس وقت اُٹھائے گا نظر کربٹے لے گی زمین ہوگا پرد بے روزہ بر اور وقت کا پیرانہ سالی سے پھڑک اُٹھے گا پر تو وزنج وقت نہ قرآنہ ہو جائے گا جتران پوڑے آدمی کا پر کامتا ہے وقت کا بھی سر کامنے لگ جائے گا اور موت کے سعلاب میں ہر کچھ کو تر بہ جائے گا ہاں مدرنا میں حسین ابنے اے ہی رہ جائے گا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد 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 تو اللہ کا فرمانہ حل جدا علی ایسان علی ایسان موسین کے ایسان کا قدلہ سوائے ایسان کے کوئی اور نہیں ہے تو لہذا ہم حضرت ایمام حسین کا ذکر کر کے مجال سے سید شعرہ پڑھ کے بانی پڑھا کے آپ شرکت فرما کے کوئی ایمام حسین پر ایسان نہیں دردے کوئی خدا پر ایسان نہیں دردے کوئی مصطفیٰ پر ایسان نہیں دردے کوئی امیر مومنان پر ایسان نہیں دردے کوئی سید ونسائل آلمین پر ایسان نہیں دردے کوئی حسین مجدہ باہر ایسان نہیں دردے بلکہ اپنی شرابت کا ایسان جو ہے بدلہ ایسان کا ایسان دے کر اپنی شرابت کا ثبوت پیش کرتے ہیں اپنے شریف ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں ہم شریف انسان ہیں کمینے نہیں ہیں رضیل نہیں ہیں جس کا کھایا جائے اس کا گنگایا جائے وہ نمت حرام اور ہوتے ہیں کہ جن کا کھاتے ہیں ان کو فہمتے ہیں سلوات پڑھے محمد والے محمد لہٰذا آج جہاں بھی قینات میں اسلام ہے ایمان ہے قرآن ہے حلال ہے حرام ہے انسانیت کا نام ہے آدمیت کا نشان ہے لہٰذا یہ سب حسین ابن علی کا احسان ہے سبحانہ نیازہ نیازہ وہ ساری قینات کے محسین نیازم ہیں کسی بنا پر اس شاعر نے کہا تھا حسین اس کا حسین اس کا حسین پیرا حسین پیرا حسین رب کا حسین سب کا سلوات پڑھے محمد والے محمد اللہ یہ وجہ ہے کہ جب اللہ ایمان حسین نے دیکھا کہ اسلام خطرے میں ہے اور صرف اسلام کے خطرے میں ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ تغمبر اکرم کی میں نتایا ہو جائے گی یا ادھر ایک قرار کے جہاد بیکار ہو جائیں گے یا صرف موی کا باقی کوشن پر پانی پھیر جائے گا اسلام کے بڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ آدم صفی اللہ سے رہے کر محمد الرسول اللہ تک ایک لاہ چوبیس آزار نبیوں کی مہتوں پر پانی پھیر جائے گا کیونکہ انت دینہ انداللہ اسلام ہر نبی کے دور میں اسلام کے نام کا جو ہے دین کا نام اسلام رہا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کے اندر موجود ہے قَالَ لَهُ رَبُّهُ حَسْلِمْ خالق نے فرمایا اے ابراہیم اسلام کا اظہار کرو تو جناب ابراہیم کہتے ہیں اسلام قلللہ رب العالمین میں اب رب العالمین کے سامنے سرِ سَبْلِیم خاندرتا ہوں حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم اور جناب اسمہیل اللہ کا جھر کامیر کرتے ہیں جب جھر مقمن ہو جاتا ہے پرنازل سپانی بے جاتا ہے تو مبدوری مانگتے ہیں کہتے ہیں رَبْ بَنَا وَجْعَ اللَّهُ مُسْلِمِ اے اللہ ہم نے تیرا جھر کامیر کیا جب مبدوری مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں اپنا حقیقی مسلمان بناے رکھ حضرت یوسف جو نبی ادنِ نبی ادنِ نبی ہیں وہ دعا مانگتے ہیں ان کی دعا کو قرآنِ قرآن کی آید بنا کے نازل فرمایا رَبْ سَبْتَفَرِ مُسْلِمًا وَالْحِقْنِ مِسْوَالِحِينَ اے پربردگار میں یوسف کی وفات اسلام پر ہو اور میرا حشر نشر تیرے نیکو کاربندوں کے ساتھ ہو تو فضا جلا کہ اسلام ہر نبی کا دین رہا ہے لہٰذا اگر یدید کے دور میں اسلام بیٹ جاتا کوپرچھا جاتا شیرت آ جاتا منافقت آ جاتی تو مطلب یہ ہوتا کہ آدم صفی اللہ سے لے کر محمد و رسول اللہ تک ایک لاہ چوبیس ہزار نبیوں کی مہمتوں سے پانی کھر جاتا لہذا حضرت امامِ عالی مقام پیسے برداش کرتے تھے کہ میں جان بچانوں خاندان بچانوں اپنی اولاد و جہداد بچانوں تو میرے صاحبِ جازے اور سارے نبیوں کی محنت پیس پانی پھیر جائے اس لیے امامِ عالی مقام نے زبانِ حال سے یہ دھارے مستانہ لگا کر سب کوئی کربلا کے میدان میں قربان کر دیا کہ ان قاندین محمدن لم یستقین اللہ بِ قتلین فیاس و یوک و خودینین اے پیرو اے اے تروارو اگر میرے نامِ کا دین نبیوں کا دین ولیوں کا دین وقیوں کا دین میری قربانی مانتا ہے اور اس کے بغیر نہیں بائی سکتا تو آؤ تم اپنی پیاد بجانو تو حسین کا ناغ کا بڈہ ت aku بہا طرف سردان نڈا دردفت یزید حقہ کے بنائے لا الہorte حسین تو میreek دوست تو حضرت امامِ�ین کی جانات کوئی اچانک واقعہ نہیں ہوئی میں نے سادلزارین میں پورا ایک بات ہونا کہت گیا ہے کہ یہ مسلسل کڑیوں بنا دی جاتا پیغمبر اگرام کے ہینے حیات میں شہادت حسین کی سنگے بنیاد لوگوں نے رکھ دیا تھا پیغمبر جب کلم جواد مہمی جو لوگوں نے پیغمبر کے جماد پر حملہ دیا تھا یہ پہلی عید تھی جو پیغمبر اگرام کے ہینے حیات میں ان کی توہین کی اور ان کے فاندان کی حانت کی رسی گئی اور میں کہتا ہوں پیغمبر اگرام کے بعد اسلام میں پیغمبر اگرام کی سب سے پہلی شہیدہ ان کی خاتون کیامت بیٹی ہے لوگ کو شروع کر دیں کہ یہ امام امام حسین جوا کیا جانت ہوگی میں کہتا ہوں اگر جنابِ بطول کا غصب نہ کیا جاتا اگر جنابِ بطول کے سروازِ بندوق آگ و زگڑیا نہ دیکھ جاتے سوہینِ خاندانِ رسالت کا دروازہ نہ کھولا جاتا اگر بی بی کے پہلوں پر ساگ نہ گرایا جاتا اگر جنابِ موشن کو شہید نہ کیا جاتا جناب تو واقعہ کربلا کا بھی رونما نہ ہوتا میں کہتا تو شہد کا کوئی شہر کا کسی گاؤں کا کوئی ممول ہی آدمی بھی مر جائے تو سردار بھی جا کر فاتح پڑھتے ہیں کابیت پیج کرتے ہیں یہ تو رسول رحمت اللہ عالمین کی وقعات تھی پورے عالمین کے نبی کی وقعات تھی پورے عالم اس رام کی آنکھوں کے تارے کی وقعات تھی بی بی اس غم میں نے ڈھال بیٹھی تھی کہ اب میرے صاحبے کا کلمہ پڑھنے والے سے دروازے سے آئیں گے اور آ کر مجھے اپنے عظیم آپ کا فرصہ دیں گے میرے غم میں آ کر برابر کے شریک بنیں گے لیکن یہ تو بطا نہیں تھا کہ جب آئیں گے تو آپ وہ لگنیاں لیکن آئیں گے اور سروازے پر کھڑے ہوگے وہ سروازے پر کھڑے ہوگے وہ سروازے پر کھڑے ہوگے بلک دواز میں کہیں گے افر جنہ لوہ رے گنہ میں نوائے کو مقدان گھر والوں باہر نکلو یا پھر گھر کو آگ لگا دوں گا یہ ایسی منہوس آوام تھی کہ جب بطول کے کانوں میں بڑھی تو جناب کسی شہزادے کو نہیں بھیجا جناب کی فضل کو نہیں بھیجا کسی اور پرد کو نہیں بھیجا بی بی پسندہ نفتے نفیر یاد کر دروازے کے پیچھے آگے کھڑی ہوگی اور دھم گیا دینے والوں اُس گھر کو آگ لگاؤں گے جس میں خاتمت زہرہ رہتی ہے اُس گھر کو آگ لگاؤں گے جس میں حسن حسین بیتے ہیں سوانے والے بیت وہ نے کہا جو ہو سو یا باہت نکل کے بیت کرو یا پھر گھر کو آگ لگا دی جائے گی کسر بی بی نے انکار کیا وہ گھر سے ہی سار پڑا مرویت کو بھی کوئٹ کرا پھائے شبلی کہتے دھم گی تو دی گئی تھی پھر آگ لگائی نہیں گئی تھی میں کہہ تو شبلی زدہ انساب کر اگر برکا اور تیرے آگ لگائی نہیں گئی اس پر دھم کی تو دی گئی دھم کی کس بی بی کو دی گئی تھی یہ کوئی بی بی نہیں کہ یا کچپت کی آلم میں باہر کا ہی سوالت میں آ جاتی وہ پہ امبر کا دیگری کھڑے ہو جاتے پھر امبر آ کر سروازے پھر سلام کرتے جواب ملتا پھر اجازت باندے پھر اندر جاتے اُن بی بی کو ازمان بی بی کو ڈرانا جہاں جلانے کی دھم گیا دینا کی بھی شریف آدمی کو دیر دیتا ہے میں کہتا ہوں پھر جب دیر ہوئی تو آگ لگی ہوئی تھی یا نہیں تھی جو کچھ بھی ہے درمازے کو زور سے ڈھکا دیا گیا اُدھر دیواز اِدھر سروازہ ترمیان میں بطور جناب بطور کے پیدو میں جب درمازہ گرا تو بی بی نے فرمائے یا فرزا ایلیہ کو خودی نہیں آئے فرزا جمدی آؤ مجھے سہارا دو مجھے سینے سے لگاؤ کہ ظالم نے میرا پوشن شہید کر دیا ظالم نے میرا پوشن شہید کر دیا جناب بطور کے ساتھ یہ سرو کیا گیا ابھی میرا پڑکا کمر بھی بیٹا نہیں ہوا تھا میں کہتا ہوں آج جو کیسے ہیں کہ آج لگائی نہیں گئی تھی دمگی بھی گئی تھی اگر آئی دمگیاں نہ دی جاتی آج محمد کی توہین کا دروازہ نہ کھونا جاتا تو سانی کے سڈیجری میں شہادت مظلوم کربلا کے بار امام کے خیموں کو آگ جھگتی اور بی بی آئیے پسلا نہ کھوئی تھی کہ پیٹا امام جال کے مر جائیں یا باہر سکل جائیں اور امام زین اللہ پہ دینے فتوہ نہ دیتے کہ تُن کی امام جان بچاؤ باہر نکل جاؤ اور بی بی سار میں نہ نکلتی کہ زبان پہ ہے وہ غین بھی ہوتا اور گھریا اور بگا بھی جاری ہوتا اور جہتی باہے جا باہا اے پردہ جنا پہ سے نہ بھر میں کھل دھوم کو جا بس یعنی سمت و تارت کو جا آمدانی رسالت کو جا نہ بھرموں کا بل بے آر کو جا اور بی بیو کا فرنا کے باہر نکلنا کو جا اللہ اللہ نکل صاحب علالقوم الظالمین وفیارات اللہ رین الظالمون ایامون قلبین قلبون وآخر وطاوانا علی الحمدللہ ربنا آلمین اللہم اربلی عالی محمد محمد اگزا فضورہ خاطرہ اور سینگار اور لحوہ اللہ کی تلابت کر کے مانیان مجلس و جادس کہ مرہومین و مقبورین اور خواب اور برجناب الحاج بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اگزا فضور و جادس جو بڑی کس کا ثواب ان دون رسولتوں کو ثواب انہیں سب اخرجات کا ثواب جس رسلے میں کیے جا رہے ہیں جنار برہوم و مقفول اور ان کے خاندان کے سارے برہومین و برہومات کی روموں کو پہنچاں یا اللہ جتنے حضرات تشریف برماں ہیں ہم سم کے مرنے والے برہوموں کی مقفرت برماں یا اللہ پاکستان بڑے نظر دور سے گزر ہاں ہے اس کو ہر قسم کے بہرانوں سے بے روزگاری سے بد امنی سے اور مہنگائی سے نجات دعا فرماں عالم اسلام بڑا خود کے دور سے گزر آئے دنشونان اسلام مقتحد ہو چکے ہیں مقتفق ہو چکے ہیں اسلام مٹانے کے لیے اور اسلامی ممالک کو کھانے اور ہڑک کرنے کے لیے تو یا اللہ تمام سنی شیعہ مسلمانوں کو بھی متحد فرماں اور متحد ہو کر دشمنان اسلام کے برے رازوں کو خواب میں پھرانے کی توفیق ادا پر یا اللہ ہمارے مرنوں کو آل محمد کے مرنوں کے نقشے گناں پر ہماری مزدورات کو مخضرات بسمت و سعارت کے نقشے گناں پر ہمارے بچوں کو آل محمد کے بچوں کے نقشے گناں پر چڑھنے کی توفیق ادا پرماں یا اللہ پورے عالم اسلام کو بلکہ پوری عالم انسانیت کو خواب وفلہ کے جگہ تاکہ ہر قوم بکارے کہ ہمارے ہیں حسین اور ہم حسینیوں کو جر کے سامنے میں نے مقصد شہادت حسین کی بزار کی ہے ہم ساتھ کو اصل مجالس کے انعقاب کا جو مقصد ہے محرد منانے کا جو مقصد ہے وہ ہوئی ہے جو سیدو شہدہ کی عظیم قربانی کا حمصد تھا دین کو زندہ رکھنا دین کو سمجھنا اس پر عمر کرنا تو یا اللہ ہمیں مقصد شہادت حسین کہ سمجھنے کی اور سمجھنے کی عمر کرنے کی توفیق ادا پرسا تاکہ افعال یزیدی بیٹھ جائیں مظلوم سے علفت پیدا ہو اس وقت سے ان کے درد بھرے اہوان ہونا ہے جیسے ہیں یعنی جو مومنی مومنات یہاں بھی ہیں جو دیمار ہیں ان کو ربانہ سے صحت اور حافیت ادا فرما ان میں سے ایک مولانا حد نواز صحبی ہے ان کو صحت کامل ادا فرما ہمارے مولانا حسین حریف صحبی اسلام آزاد میں ان کو صحت اور سلام کی ادا فرما جو بے اولادیں ہم کو دولت اولاد سالت مالا مال فرما مغلونوں کے قرضی ادا فرما قیدیوں کو رہیت بھی فرما ہم صلو سلام کی کے ساتھ اکٹھا جین مرنے کی توفیق ادا فرما سلام کوشد چیخان دے مابوس فرما ناظر مانے کی فتنوں دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تر صحیح مانوں میں مسلمان نہ بن جاؤ اور پھر اللہ کے دین کی رسی کو مغبوطی سے پکڑ لو